اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور سیف ہوں گے ویلکم بیک ٹو نائمہ کچن روٹین این ولوگ اور آج کے ولوگ میں میں کچن کے کام سے ریلیٹیو جو ہے ایک کام کر رہی ہوں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں مسالوں کو کافی لمبے ٹائم تک کیسے سٹور کیا جا سکتا ہے وہ میں آج آپ کو کر کے دکھاؤں گی تو میں خود بھی مجھے رکھنا ہی تھا مسالوں کو کیونکہ رمضان آرہا ہے نا رمضان میں ہمیں ٹائم نہیں ملتا بالکل کہ ہم جو ہے نا کر پائیں یہ سارے کام تو یہاں پر میں نے سو گرام زیرہ لیا ہوا ہے اور اس کو توہ جو ہے میں نے آئیرن کا گرم کر دیا ہے اس پر بہت اچھے سے بہت جلدی گرم ہوتا ہے اور بہت دیر تک گرم رہتا ہے نا تو بہت اچھے سے بھن جاتا ہے بہت اچھے سے خوشبو اسمیل آنے لگے اور چٹ چٹ کر کے آواز آنے لگے نا تو بس آپ کو گیس کی فلیم آف کر دینی ہے اور بس میں جو ہے اس طریقے سے جو ہے گرم کر کے اس کو زیرے کو اچھے سے بھون کے میں رکھ لوں گی کیونکہ ہمیں رائتے میں اور دہی بھلوں میں اور بہت ساری چیزوں میں جو ہے کھانے میں سبزیوں میں اور سالن وغیرہ بناتے ہیں ہر چیز میں ہمیں زیرہ چاہیے ہی ہوتا ہے اور بھنا ہوا زیرہ ڈالیے تو ایک اس کا الگ ہی فلیور آتا ہے تو زیرہ تو ہم کھڑا رکھ لیتے ہیں دوسری بوٹل میں لیکن ایک بوٹل میں ہمیں ہمیشہ زیرہ بھونہ ہوا رکھ لینا چاہیے اس کا پاوڈر بنا کے تو یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور بہت زیادہ اسے میں میں نہیں بھونوں گی ورنہ یہ جل جائے گا اور اس کا ٹیسٹ کروا ہو جائے گا تو بس اس کو میں میں نے فلیم آف کر دیا اور اس کو ابھی بھی میں چلاتی رہوں گی کیونکہ دوا ہمارا گرم ہے تو اس لیے میں اس کو چلا رہی ہوں پرابر تاکہ یہ جلے نہ تو یہ بالکل جل نہیں جلا نہیں ہے اور کچھ دانے اس کے بھونے نہیں تھے اس وجہ سے میں اس میں رکھی ہوئی تھی اور اب میں فٹا فٹ سے اس کو ٹرانسفر کر دوں گی جار میں مکسر جار میں گرم ہے لیکن میں نے مکسر جار میں ڈال دیا لیکن ہاں گرم گرم مکسر جار میں میں نہیں پیسوں گی کیونکہ رسک ہوتا ہے تو میں تھوڑا تھنڈا ہونے کا ویڈ کروں گی ہلکا سا گنگنا رہ جائے گا تو پیسوں گی تو بس ایک سے دو بار میں چلاوں گی اور یہ بالکل اچھا سا باریک سا ایک پاورڈر بن کر ریڈی ہو جائے گا تو اس طریقے سے میں کرتی ہوں اگر آپ اور کسی طریقے سے کرتے ہیں یا اور کوئی اچھا سا ٹپس ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ میں مجھے بہت اچھا لگے گا آپ لوگ جب میرے ساتھ شیئر کرتے ہو کی ایسے نہیں ایسے آپ کر سکتے ہو یہ چیز تو مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا فائن سا پاورڈر بنا ہے تھوڑا تھوڑا سا جو ہے نا اس میں دردرہ پن رہنے دیا ہے میں نے کیونکہ یہ بہت اچھا لگتا ہے چانگ سا تو جی اس طریقے سے تو پاورڈر ہمارا بن گیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک پیپر لیا ہوا ہے اس پر سارے نیم سلپ میں نے بنا لیا ہے سارے مسالوں کی اور جو بھی ہمارے کچن میں جار وغیرہ میں رکھی ہوتی ہے سٹور کری ہوئیتی ہیں چیزیں وہ ساری چیزیں میں نے چیزوں کا ایک بنا لیا ہے لسٹ ٹائپ کا اور ان کو میں کٹ کر کے ان سارے جاروں پر پیسٹ کرتی جاؤں گی اس سے کیا ہوگا کہ جو ٹرانسپیرنٹ ہیں اور ہمارے سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ کیا چیز ہے اس میں تو یہ ویسٹ پیپر تھا تو میں نے اسی پر بنا لیا ہے اور یہ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور یہ آئیڈیا آپ کو کیسا لگا کیونکہ میں کبھی چلی جاتی ہوں مائک کے تو ہزمن کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیس جار میں کیا چیز ہے ان کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے تو وہ کک کرتے تو کچھ اور ہی ڈال دیتے ہیں کبھی زیرے پاودر کی جگہ وہ گرم مسالہ ڈال دیتے ہیں تو اس لیے جو ہے میں نے یہ چیز میں ہمیشہ کرتی ہوں اور ابھی میں نے جار وغیرہ چینج کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مجھے پھر سے نیو سلپ لگانی پڑ لی ہے اور ویسے بھی سلپس وغیرہ گندی ہو جاتی ہیں اوپر سے جب ہم واش وغیرہ کرتے ہیں اپنے جار کو گلی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ گندی ہو جاتی ہے تو چینج کرنا ہی پڑتا ہے تو یہاں پر یہ کالی مرچ لی ہوئی ہے اور اس کو میں نے گرم نہیں کیا ہے اس کو بھونہ نہیں ہے بس یہ گرم توا تھا اسی پر میں نے ڈال دیا تھا اور بس میں اس کا بھی ایک فائن پاورڈر بنا لوں گی کیونکہ یہ بہت کام آتا ہے ایگ وغیرہ پہ ڈالنے کی لئے اور بہت ساری چیزوں میں رائتے میں بھی یوز ہوتا ہے تو یہ پاورڈر بہت ہی کام آتا ہے میں بہت دن سے سوچ رہی تھی کرنے ہی پا رہی تھی سوچتی رہتی تھی سوچتی رہتی تھی پر ہو نہیں پا رہا تھا مگر ہاں اب میں نے جو ہے تھان لیا کہ میں کرکی رہوں گی سارے کام اور سارے ڈبے میں مسالے وغیرہ بہت اچھے سے میں بھرنے والی کیونکہ بہت پریشانی ہوتی تھی جب بھی کالی مرچ کا پاورڈر چلیئے تھا میں کوٹتی تھی اس کو بیٹھ کے تو بہت ٹائم بھی لگتا تھا اور اس سے زیادہ کالی مرچ بھی پرباد ہوتی تھی کیونکہ ہم کوٹتے ہیں تو اس میں زیادہ کالی مرچ چلی جاتی ہے ایسے پاورڈر بنتا ہے کم کالی مرچوں میں بھی زیادہ پاورڈر بن جاتا ہے تو اس طریقے سے تھوڑی ہماری بچت بھی ہو جاتی ہے اور ہمارے مسالے بھی ایکسس نہیں ہوتے ہیں ہماری ریسی پی میں تو اس طریقے سے میں اسی لیے جو ہے میں نے ٹھان لیا کہ میں کر کے ہی رہوں گی یہ چیز تو بس میں نے پاورڈر بنا لیا ہے اور یہ دیکھئے بہت مہنگا پاورڈر جب بازار سے ہم پیکٹ کھریدتے ہیں میں نے دیکھا کافی مہنگا مہنگا ہوتا ہے لیکن یہ آپ کالی مرچیں لے لو کالی مرچیں اتنی خاص مہنگی نہیں مل رہی ہیں ہمارے ایریا میں تو آپ خاص کر کے پرانی دلی سے لاؤ سدر مارکٹ سے تو وہاں تو بہت ہی اچھے مسالے ملتے بہت سستے لیکن تھوڑا سا جانا وہاں مشکل ہے دور ہوئے اگر جو لوگ وہاں رہتے ہیں تو ان کے لئے بڑا ایزی ہوتا ہوگا تو اس طریقے سے وہ لاکے بہت سستے مسالے ہوتے ہیں وہاں پر ملتے ہیں تو بس میں یہاں پر کالی مرچ کا بھی پاورڈر ایسے لکھا ہوا یہاں پر پیسٹ کر دوں گی سیلو ٹیپ کے مدد سے اور یہ دیکھیں میرا کیوٹ سا جار بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ جار جو ہے گلاس کا ہے جس کی وجہ سے اس میں بہت دن تک سٹور کر سکتے ہیں سارے مسالے اور خراب بھی نہیں ہوتے ہیں اور یہ میں نے گرم پانی سے دھو کے اچھے سے دھوپ میں سکھا کے اس کے بعد ہی میں نے بھرا ہے تو اس میں بلکل بھی مویسچر کا چانس نہیں ہے تو یہاں پر بھونا زیرہ بھی میں اسی پہ ایسے پیسٹ کر دوں گی تو آپ کو یہ میرا آئیڈیا کیسا لگا اور میں نے اپنے کچن کو تھوڑا سا چینجز کی ہیں کچن کی چیزوں میں کچھ دن سے بہت پرانی چلی آ رہی تھی کیا ہوتا ہے ہم وہی چیزیں وہی چیزیں یوز تو کرتے رہتے ہیں لیکن ہاں بور ہو جاتے ہیں جیسے ہم کپڑے پہنتے پہنتے بور ہو جاتے ہیں اس طریقے سے کچن میں بھی جو سامان ہم یوز کر رہا ہوتے وہ توٹتے خراب ہوتے تو نہیں لیکن ہاں بور کر دیتے ہیں اور یہ دیکھئے میرا بیٹا اسکول جانے لگایا تو وہ اس کو ہومورک ملا تھا کوئی زور سے بستی تو نہیں ہے ہومورک کرنے کی کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی گھر پہ بٹھاتے تاکہ اس کی ہیبٹ رہے بڑی دیکھئے کلر کیسے کر رہے ہیں میں کتنی بار اس کو منا کر رہی ہوں کہ بیٹا آرام سے کرو اندر اندر کلر کرو لیکن ابھی سٹارٹنگ ہے تو بس اس نے ابھی پینسل وغیرہ پکڑنا سیکھا ہی نہیں ہے اچھے سے تو بس ایسے ہی کھیچ کھاچ کھیچ کھاچ کر کے یہ جو ہے کلر کر رہا اور پاپا دیکھیں اس کے پتا رہیں گی پہلے ایسے ایسے کرتے ہیں اندر پہلے آؤٹلین کرتے ہیں اس کے بعد کلر کرتے ہیں لیکن بچے اپنی مرضی کے ہوتے ہیں ابھی ان کو سمجھ نہیں ہے تو اس لیے وہ اپنی مرضی سے ہی کر رہا تھا میں نے کہا چلو جانے دو جیسے بھی کرتا ہے بس کرنے دو اس کو اندر اندر کرو اس کے باہر نہیں آنا چاہیے یہ والے کے باہر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے بلو اندر اندر پورا سرکل یہاں 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 پہلے یہاں کرو بنا ایسے پکڑو ایسے دیکھو یہ در دیکھو میری طرف دیکھو یہاں یہاں کرو اس کے اندر اندر کرنا اور کرو لام کر آ دیا اچھے پکڑو ایسے پکڑو دونوں ہاتھ سے نہیں کرتے ہیں ایک ہاتھ سے کرتے ہیں بس نیچے دیکھو نیچے دیکھو یہ ہو گیا دوسرا کلر کون سا کلر کرے گا ڈگو اور اورنج یہ ہے اورنج اور 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 کو اورنج کر دیا تھا یہ 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 لو ادھر سے کرو یہ ہے اورنج یہ اورنج ہے نا اس کو کرو کلر نہیں توڑ یا کوئی بات نہیں ادھر سے کرو اس کے اندر ہاں ایسے جیسے یہ کیا نا ایسے کرو ہاں ویری گوڈ بہت اچھے ویو یہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے اورنج کلر کا کرو نا اورنج اس سے کرو نو نو یہ یہ کرو یہ یہ لو اس والے سے کرو اس سے اچھا ہوگا دیکھو یہ دیکھ نہیں رہا یہ لو اس سے کرو گے یہ دیکھو کتا اچھا لگ رہا یہ دیکھو اچھا میں اس کو ہنوک کروا کے تھوڑی دیر میں نے ریشٹ کیا اور اس کے بعد میں لگ گئی اور میں نے یہاں پر ہلدی پاورڈر مجھے ایسا لگ رہا تھا ہلدی پاورڈر میں رکھت رہی تھی میں نے ایسی جو ڈبے وغیرہ آتے مینوز وغیرہ میں اسی میں رکھ رہی تھی بہت دنوں سے مطلب تو میرا بہت من تھا کہ میں کانچ کی جار میں اس کو رکھوں شٹور کروں مجھے ہلدی میرچ جیسے لال پیلا کلر ریڈ اور یلو جیسے مطلب ہوتا ہے نا دیکھتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کوئی چیزیں اور بہت ساپ ستری سی ہوتی مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں اسی لئے اس کو دھونی لیتی ہلدی کے ڈبے کو اور یہ ہلدی کا ڈبہ میرا بہت پرانا ہے تو میں نے سوچا کہ کچھ اور چیز دھوکے رکھ لوں گی اور اس میں کچھ اور بھروں گی تب بھروں گی پھر میں نے کہا نہیں میرا آج بھرنے کا تو یہ کالی میرچ والا یہ بھی ہمارا یہاں پہ ہو گیا ہے بس میں یہ چار جار لائی تھی اور اس چار جار جار میرے بلکل فیوریٹ ہو رہے بہت ہی مجھے کیوٹ لگ رہے تھے اور یہ دیکھئے میرے پانی بلکل ایک ایک بوند کر نکلتا تھا تو پی نہیں پاتا تھا تو بس یہ ویسٹ ہی چلا جا رہا تھا کب سے رکھا ہوتا تو میں نے اس کو واش وغیرہ کر کے اس کو رکھ لیا گرم پانی سے میں نے سوچا کہ کچھ ایسی چیز رکھوں گی جس میں جس سے ہمیں جو ہے ہول کا بھی یوز ہو جائے اور اس ڈبے کا بھی یوز ہو جائے تو اس طریقے سے چاٹ مسالہ میں میرا ڈببہ میں نہیں بنایا تھا میں ہمیشہ اس ہی رکھتی تھی جو ڈببہ آتا تھا وہ ہی رکھتی تھی کیونکہ اکثر جس پیکجنگ ہوتی ہے پیکجنگ والے میں رکھتے ہو تو آپ مسالے جلدی خراب نہیں ہوتے اور زیادہ ٹائم تک چل جاتے ہیں جب تک تو ان کی ایکسپائری ہوتی ہے اس سے پہرے تک تو وہ چل جاتے لیکن اچھے بھی نہیں لگتے نا ڈببے وغیرہ تھوڑا سے اچھے لگتے ہیں تو میں نے کہا چلو اس میں ڈال لیتی ہوں اور اس سے چاٹ مسالہ اگر ہمیں سپرنکل کرنا ہوگا تو ہول ہمارے کام آ جائے گا اور اس میں لگ کرنے کا بھی سسٹم تھا تو یہ مجھے بڑا بیسٹ لگا میں نے کہا اس کپ کا استعمال میں اس طریقے سے کر لیتی ہوں آپ کو کیسا لگا چیز میری انوکی سی ہو میں ایسا کچھ کر ہوں اور آپ لوگوں کو مجھے پسند آئے اور موٹیویٹ ہوں آپ بھی اپنے گھر کی ویسٹ چیزوں سے بیکار چلی گئی ہیں پر پیسے تو ہمارے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ہم یوز کر لیں تو بس میں اس کو لک بہت بیکار ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے ہمارا اس طریقے سے سپرنکل ہو رہا تھا مطلب جیسے ہم فورس وغیرہ پہ ڈالتے اتنا ہو رہا تھا تو مجھے لگا کہ چلو یہ بیسٹ ہے اور اس کو جو ہے اور میں نے پھر سے لک ہونے کے بعد بھی نکال نکال کے دیکھا کہ یہ لک واقعی میں ہوتا ہے اس میں ائر وغیرہ جائے گی تو یہ بلکل لک تھا تو میرے لئے یہ بہت بیسٹ ہو گیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی چلو میں کوئی چیز ری یوز کر لی ہے اور یہ بہت کیوٹ سا ہے کپ ہے تھوڑا جگہ گھر جائے گی بہت مجھے کیوٹ لگ رہا ہے تو بس یہاں پر چارٹ مسالے کا سٹیکر بھی اس پر لگا دوں گی اور اس کی ایکسپائری جو تھی وہ بھی اس پر لگا دوں گی کیونکہ ایکسپائری وغیرہ پتہ نہیں چلتی ہے مسالے خراب ہو جاتے تو حلدی مسالہ ہو گیا اس میں کیڑے وکڑا پڑھ لگتے ہیں تو جو ہے میں اس پہ کٹ کر لگا دوں گی دیکھ یہ کپ تھا میرے بیٹے کا جس کو یوز ہی نہیں کرتا ہے پیتا ہی نہیں دودھ پینے کے لئے لیا تھا یہ بھی دھنیا رکھ لیا یخنی وغیرہ کے لئے کچھ مکس مسالے ہیں وہ کھڑے مکس مسالے تو میں نے اس میں رکھ لیا اس کی لیڈ بھی بالکل ایر ٹائٹ تھی اور یہ دیکھئے میرا یہ گرم مسالے کا ڈببہ ہے اس پہ بھی سٹیکر مجھے لگانا ہے تو میں بہت زیادہ مسالوں کے ڈبے خرید کی نہیں لائی ہوں جو بھی میرے پاس گھی وغیرہ کی جو بھی میونیز وغیرہ کی جو بھی ڈببے ہوتے بس وہ ہی سارے ڈببے میں استعمال کرتی ہوں انہیں اچھے سے واش کر لیتی ان کے سٹیکر ہٹا دیتی ہوں اور انہیں ٹرانسپیرنٹ کر کے میں اس کو یوز کر لیتی ہوں پینک سالٹ میں پہلے پیکٹ پہ لگا لیا کیونکہ ایک مجھ سے مسٹیک ہو گئی تھی میں چائے میں نمک ڈال دیا تھا تو تب سے چٹ لگانے لگی ہوں تاکہ چٹ لگی رہے گی تو پتہ چلے گا کیا نمک چینی ہے اور کنفیوز نہیں ہوں گے تو یہ کیجز بلکل میری کیجی عجیب سی ہو گئی ہے اور چپک جا رہا تھا ٹیپ اس میں کٹی نہیں رہا تھا اور اگر آپ میرے چینیل پر وزیٹ کر رہے ہو میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہو تو آپ سے ایک ریکویس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر میں ڈیو یو ہوں کی ویڈیوز میں یہاں پر اپلوڈ کرتی ہوں اگر آپ اس طرح کے ویڈیوز دیکھ چاہتے ہو تو سبسکرائب کر لینا اگر آپ کو اس طرح کے ویڈیوز نہیں پسند ہے تو آپ نہ سبسکرائب کر نہ کوئی زور زبزستین میں نہیں کر رہی ہوں آپ کی مرضی ہوگی تب ہی آپ سبسکرائب کر تاکہ آپ میرے ساتھ ہمیشہ بنے رہیں تو یہاں پر دیکھ میں نے بولا تھا ایکسپائری وغیرہ جو لکھ ہوئی ہے وہاں سے میں کٹ کر اس پر چپکا دوں گی جس سے میرے کو آسانی رہے گی یہ ایکسپائر ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے تو اس کو یوز کر میں بند کر دوں گی اگر میرا فینش ہو جاتا ہے ایکسپائری سے پہلے تو بیسٹ ہے میرا یوز ہو جائے گا اگر چلیے ملتے ہوں نیکسٹ وڈاگ میں انشاءاللہ کچھ نئے چیزوں کے ساتھ تو پھر ملتی ہوں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا بائی بائی تا تا